اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں آپ کا میزمان انتیاز احمد کوکب اور ٹی وی ٹو ڈے اور عید خیال دیکھئے آپ نے ایک خیال کرنا ہے ماسک پہن کر سینیٹائزر لگا کر اور سماجی فاصلہ رکھ کر اور آج عید خیال کے اس عید شو میں ہمارے درمیان موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور شوارہ عدیب دانشور اور میں نہا خانہ دل سے اپنے محسوس مہمانوں کو خوش حامدید کہتا ہوں اور بلا تاخیر میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان پنجابی عدب کا ایک بڑا نام جناب بابا نجمی تشریف لائے بسم اللہ الرجل بڑی محبت خوش حامدید عید مبارک خیر مبارک جیسے ساری دنیا مبارک بہت شکریہ اور آپ کے ہم رکاب ہیں محترمہ انمول گوھر صاحبہ خوش حامدید اور عید مبارک خیر مبارک اور سب کو میری دیئے اطرق کے دلی عید مبارک بہت شکریہ انمول گوھر صاحبہ آپ تشریف لائے ہیں ہمارا دل باغ باغ ہے حضرات ہمارے درمیان اردو عدب کا ایک بڑا نام اسر حاضر کے قادر القلام شاہر جناب پروفیسر ناصر بشیر تشریف لائے ہیں میں پروفیسر ناصر بشیر صاحب آپ کو خوش حامدید دیا جاتا جناب بہت شکریہ آپ کا میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ٹی وی ٹوڈے کے اس پروگرام عید خیال میں مجھے مدعو کیا اور بلایا انشاءاللہ آپ سے آج گف شپ ہوگی بابا نظری صاحبہ سے بھی اور انمول گوھر صاحبہ سے بھی آپ کو بہت مبارک ہو لیکن جو سب سے اچھی بات آپ نے اتدا میں کہی کہ عید خیال ہمیں خیال رکھنا ہے کس چیز کا سانیٹائزر کا سماجی فاصلے کا اور ماس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ عید کے ساتھ ساتھ مبارک بات کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا مطلب ہے اب گلے نہیں ملنا جی ہاں اب ہاتھ نہیں ملانا جی جی لیکن خوشیوں میں کمینیاں نہیں چاہیے وہ دو گانے تھے ہماری پاکستانی فلموں کے عید کا دین ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے بس وہ اب گانے رہ گئیں اب یادیں رہ گئیں اب وہ انگارے فلم تھی وہ ندیم اور نشو کی کیا کمالس میں ایک گانہ تھا یہ اور احمد رشتی نے گایا میری سنے بھی گایا تھا پہلے ناصر پرشیر صاحب یہ بتائیں کہ پھر عید کیسے منائی آپ نے آج دیکھیں جی عید اس خوشی کو کہتے ہیں جو بار بار لوڈ کر آئی ہے ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے عید جو ہے یہ لفظ ہی عود سے نکال ہے اور عود کا مطلب ہے بار بار آپ نے اردو میں بھی لفظ سنا ہوگا کہ میری خوشی عود کر آئی عود کر آئی تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات جو کہی نا کہ عید کیسے بنا رہے ہیں ہم ابھی میں پچھلے دونوں آزار کشمیر گیا تو راستہ بہت پرپیش تھا خطرناک تھا اور میں تو ڈر رہا تھا باقیدہ کہ یہ کہاں سے ہماری گاڑی گزر رہی ہے تو وہاں ایک نوجوان نے بات کہی وہ ابھی تک یاد ہے مجھے میں نے کہا نوجوان نے کہ سر بات یہ ہے کہ جتنے راستے خطرناک ہوں گے منزل اتنی ہی زیادہ حسین ہوتی ہے واہ واہ اور آپ کے ساتھ آپ کے پہلو میں ایک حسینہ شائرہ بھی ہمارے درکار پر جو ہوتے ہیں واہ آپ کی عید کیا سے گزری بہت اچھی شکریہ اللہ کا بس دوکھ اور درد کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ ملے جلے احساسات کے ساتھ بہت، جلے لگے بہت لوگ ، جولے در På therapy آپ ب großes بہت Lost Appziehen آیا رہو第一ز مجھنے شکریہ پر خوشات بس ملے نہیں سنجیدہ نہیں میں توڑی گفتو کو سن رہا سی نہیں ہے کہ میں کی گلبات ہو رہی ہے تو سی اوڈروں فاروق ہو گئے زہرے کا میری بلے کیا ہے میں آپ کی طرف آج نہیں آرہا میں تو آپ کی طرف پچھلے چالی سال سے آرہا ہوں بہری محبت ہے جنرکہ ہم آپ کے پرستا ہے آپ پنجابی عدب کا بڑا نام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی بڑے جوش و خروروں سے ہی بناتے ہوں گے بھلکو جی یہ تو ہر آدمی جوش و خروروں سے مناتا ہے لیکن اپنے حوالے دے مطابق اپنے حلاد دے مطابق اپنے سرمایہ دولت دے مطابق ہر آدمی اید مناتا ہے بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے غریب ہوئے سارے لیکن میں اپنے محلے چاہتے نکلیا تو کچھ جگہ تے بڑے بچے کھیل رہے تھا تو انہوں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی تو ہر بچے دے موں تے ایک ہسا جیا سی مزدر کے رنگ برنگے کپڑے بائے سی اور بڑے چنگل اگرے سی کیونکہ پھولا نے جو دونہ تے دیکھی جا کے انہوں تے پھول بیکھن والے ہیں تھا رو بھی جیڑا ہے نا وہ راضی ہو جندہ ہے بابر یہ باتیں تو میں نے آپ کی سنی ہے دل لگا کر یہ بتائیں کہ بڑے کہتے ہیں کہ وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہیں نہیں کہانی بھی تھے کہانیاں تقریبا ہر آدمی دیا ہوں دیا لیکن ساڈی زندگی دیوش کچھ تھوڑا تھوڑا کچھی کچھ لوگاں دیا کہانیاں بہت کارٹون دیا نے کیونکہ انہاں دا اپنا جرا سبجیکٹ ہوندہ ہے جیڑی جس پاسی اوٹورے ہوں دیا کہانیاں کارٹون دیا لیکن منزلہ زیادہ ہوں دیا پروفیسر ناصر بشیر صاحب یہ فرمائے آپ کہ کہتے ہیں کہ جو یہ شائری ہے اس کے پیچھے بھی کوئی سانحہ کوئی حادثہ ہوتا ہے کیا یہ بات سچ ہے سانحہ نہیں ہوتا یوں سمجھئے سانحات ہوتے ہیں ابھی آپ نے جو بات بابا جی سے جو کہی نا کہ کہانی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کی ایک کہانی ہوتی ہے ہمیں یاد ہے کہ نہیں ہم نے ہر بندے کی کہانی نہیں پوچھنی ہم نے تو آپ کی کہانی پوچھنی ہے ایک نکاد نے کہا تھا کہ اگر ہر آدمی چاہے تو اپنی زندگی کے حوالے سے ایک ناویل پلکھ سکتا ہے پورا ایک پوری داستانہ ہاتھ ہوتی ہے میں آتا ہوں میں بات گھمار پھر آنی رہا نہ میں کوئی کتراروں میں میں بات لے کے آتا ہوں بات یہ ہے کہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے نا کہ شاعر اور عشق آپ مملزوم ہے اچھا عشق ہوتا کیا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں ایک عشق ہوتا ہے اور ایک محبت ہوتی ہے محبت وہ ہوتی ہے جو آپ کو مل جاتی ہے اچھا جب عشق آپ کا مکمل ہو جائے تو آپ کی سمجھے پھر آپ کی عشق ختم ہو گیا ہے زندگی اصل میں نارسائی کا نام ہے زندگی اصل میں ہے رستے کا نام زندگی اراد گزار کا نام پروفیسر صاحب آپ ساری باتیں میں نے آپ کی سنی سر وہ بتائیں کہ کوئی حادثہ پیش آیا یا نہیں سر حادثہ تو ہے اس کے بغیر ساری ہو نہیں سکتی اور پھر جب حادثہ ہوا تو کیا کہا آپ نے بس پھر ایک شیر مجھے یاد اپنا بارش میں بھیگتے ہوئے رونے کا فائدہ بارش میں بھیگتے ہوئے رونے کا فائدہ اچھا ہے آنسو میرے کسی کو دکھائی نہیں دی واہ 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 اچھا ہے تو یہ تو ہم اپنے آنسو کو چھپا رہے ہیں بس اپنی شاعری کے ذریعے یا تو یوں سمجھے کہ اپنی شاعری کے ذریعے اپنے آنسو کو دکھا رہے ہیں دنیا واہ کیا کیا تو یہ کہانی تو بیچے ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے تو کوئی ہمیں رزل بھی عطا کرنا یہ میں ایک شیر ایک غزل کے چرد شیر پیش کرتا ہوں واہ اگر حجوم نے رستا دیا تو آؤں گا واہ اگر حجوم نے رستا دیا تو آؤں گا واہ میں سر گزشت سفر آپ ہی سناؤں گا واہ واہ کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے اگر یہ دھوپ تیرا جسم چھونے آئے گی واہ واہ اگر یہ دھوپ تیرا جسم چھالنے آئے گی بابا میں بادلوں کو تیری چھت پہ کھینچ لاؤں گا واہ واہ کل آسمان پہ جاؤں گا جگ مگاؤں گا میں آج آنکھ سے ٹپکا ہوں اور خاک پہ ہوں کل آسمان پہ جاؤں گا جگ مگاؤں گا اور شیر دیکھئے میں دیکھ لوں گا کہ ہے کون کون دوست میرا میں دیکھ لوں گا کہ ہے کون کون دوست میرا میں جان بوجھ کے تھوڑا سا لڑ کھڑاؤں گا میں دیکھ لوں گا کہ ہے کون کون دوست میرا میں جان بوجھ کے تھوڑا سا لڑ کھڑاؤں گا ذرا سی دیر رہوں گا تمہاری محفل میں پھر اپنے جیسے ہی لوگوں میں لوٹ جاؤں گا بہت خوب ذرا سی دیر رہوں گا تمہاری محفل میں پھر اپنے جیسے ہی لوگوں میں لوٹ جاؤں گا میں چپکے چپکے نہ بیچوں گا خونے دل اپنا میں چپکے چپکے نہ بیچوں گا خونے دل اپنا گلی میں نکلوں گا آواز بھی لگاؤں گا میں چپکے چپکے نہ بیچوں گا خونے دل اپنا گلی میں نکلوں گا آواز بھی لگاؤں گا ذرا سی اور پلاو کہ ہوش آئے مجھے ذرا سی اور پلاو کہ ہوش آئے مجھے نہیں پیوں گا تو کچھ اور ڈگمگاؤں گا زراسی اور پلاہوں کے ہوش آئے مجھے نہیں پیوں گا تو کچھ اور ڈگمگاؤں گا مرتا دیکھئے میرا جنون ہے مجنو سے کچھ الگ ناصر میرا جنون ہے مجنو سے کچھ الگ ناصر سو اپنے واسطے سہرہ بھی خود بناوں گا میرا جنون ہے مجنو سے کچھ الگ ناصر سو اپنے واسطے سہرہ بھی خود بناوں گا اگر حجوم نے رستہ دیا تو آوں گا میں سر گزشت سفر آپ ہی سناوں گا کیا کہنے سبحان اللہ کتنی خود خود خزل سے آغاز ہوا ہے آج کے شو کا اور مسرد موقع پر اور ٹی وی ٹو ڈے اور عید خیال اور موزس مہمان اور وہ بھی اتنے موزس مہمان کہ جن کو زبان و بیان پر اور عدب و انشاہ پر دسترس حاصل ہے تو مہترمہ انمول صاحبہ یہ بتائیں اور سچ سچ بتانا ہے ہاں دیکھ رہے ہیں در آنکھوں میں آنکھیں دو چار کریں یہ بتائیں کہ آپ سکول کالج میں بھی پڑھتی رہی ہیں کسی نے خون بھرا خط نہیں لکھا وہ پہلے بات ہوئی تھی شاعری کی تو میں ایک مختصر سا جواب دوں گی کہ شاعری کسی حادثے یا سانے حادث کی وجہ سے نہیں ہوتی محتاج نہیں ہے یہ گارڈ گفٹیٹ ہے یہ بات ہو چکی جو بات میں نے پوچھی ہے وہ بتانی آپ نے کہ کبھی کسی نے کالی سکول پڑھتے رہے آپ کوئی خون سے خط دکھا نہیں آیا نہیں کوئی نہیں آیا نہیں کوئی نہیں آیا مجھے تو یاد ہے ہمیں تو پہلی بار کسی نے ایک رکا دیا تھا تو وہ جب رکا ہمیں ملا تو سوائیکل پہ تھا اور پھر میں گھر سے کئی دور جا کے ساڑک بکھڑوں کے رکا پڑھا تھا تو میرے ہاتھ کانا پہ رہتے رکا پڑھتے ہوئے تو یہ وہ زمانہ تھا چلے آپ کو خط نہیں کسی نے لکھا تو پھر کیا آپ نے بھی نہیں لکھا کسی کو میں نے بھی نہیں لکھا وہ عجیب بات یہ ہے نا کمال ہے مجھے تو شیر یاد آ رہے ہیں بہت سر جن میں پرانی شاعری میں تو خطوں میں خطوں کا ذکر ہوتا تھا خاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں خاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں کیا شیر دیکھیں ناصر بشیر صاحب میں نے پولج میں خون بھرا خط لکھ دیا تو اس زمانے میں ہمارے ہاں ایک ہی لیبارٹری تو خاتون وہ خط لیبارٹری پہ لے گئی اور اس نے بتایا تو بارہ خط کا جواب دیا کہ تمہیں تو ابھی سے جوانی میں شوکر ہو گئی ہے تو اس نے میرے خون کا ٹیسٹی کرا چھوڑا پہر تو بات نہیں ختم ہو گئی جی محترمہ ہنسنے مسکراتے آپ یوں لگ رہے ہیں جیسے گلاب کھل رہے ہیں تو سنائیے نا کچھ ہمیں گلاب سے یاد آیا پھول کھلنے سے یاد آیا ہے پھول کھلنے سے پھول کھلنے سے یاد آیا ہے واہ ایک چہرہ اسی طرح کا تھا واہ 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 تو دو اشار اب تو اپنے بھی کہاں ہونے کا پتا چلتا ہے واہ 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 اب تو اپنے بھی کہاں ہونے کا پتا چلتا ہے دل دھڑکتا ہے تو ہاں ہونے کا پتا چلتا ہے میں تو گوہر ہوں زمانے کی سمجھ سے بالا مجھ کو نیزوں پہ ازاں ہونے کا پتا چلتا ہے واا 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 اتا کیجئے اتا کیجئے مطلع ہے یوں بھی اپنا ساتھ نبھانا پڑتا ہے یوں بھی اپنا ساتھ نبھانا پڑتا ہے اپنے اندر لوت کے آنا پڑتا ہے اچھا راہا روز اجڑ جاتا ہے دل کا باگیچہ روز اجڑ جاتا ہے دل کا باغیچہ روز ہی دل میں باغ لگانا پڑتا ہے کیا کہنے کیا کہنے شکریہ چاند نگر میں ایک ٹھکانہ ہے میرا چاند نگر میں ایک ٹھکانہ ہے میرا چاند نگر میں آنا جانا پڑتا ہے بابا جی وہ پچھلے دن کو ایسا ہوا ہے میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک صاحب نے اپنی محبوبہ کو چاند پر ایک پلوٹ لے گیا یہ بڑا معروف ہوا ہے بڑا فائرل ہوا ہے تو آپ مطلب ہے پلوٹ ملیا ہے چاند پر چاند نگر میں ایک ٹھکانہ ہے میرا چاند نگر میں آنا جانا پڑتا ہے اور لوگ دعائیں کروانے آ جاتے ہیں لوگ دعائیں کروانے آ جاتے ہیں کیا کہنے روز ایک تارہ توڑ کے لانا پڑتا ہے دیکھیں نہیں وہ کہتے ہیں نا مطلب ہے جو ہوتے ہیں اشاق اپنی محبوبہوں سے کہتے ہیں نا تارے توڑ کے لانا کہ میں آپ کے لئے آسمان سے تارے توڑ کے لانا ہوں گا تو آپ سے کسی نے وعدہ کر رکھا ہے نے وعدہ تو نہیں کیا یہی تو سانحہ ہے لوگ دعائیں کروانے آ جاتے ہیں روز ایک تارہ توڑ کے لانا پڑتا ہے اور اپنا آپ اٹھا کر اپنے شانوں پر اپنا آپ اٹھا کر اپنے شانوں پر کیا کہنے اپنے من میں مار گرانا پڑتا ہے اور تیرے بن یہ نام ادھورا ہے میرا تیرے بن یہ نام ادھورا ہے میرا گوہر خود کو روز بتانا پڑتا ہے اور اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کرتے ہیں لیکن ہمیں اب آپ سے گفتگو نہیں چاہیے جو آپ کے جذبات ہیں ہمیں اشار میں سنائی ہے لیکن جوانی سے کچھ بھیلے ہوں تو یاداتیں ہوں دی ہیں ہر آدمی دیکھو چنگیاں ہوں یا بریوں ہوں ہوتے سب ہوتے سب کچھ باہر دیوارے نا تسی باہر باہر پوچھ رہو کہ جمانی کوئی حادثہ کوئی سائقات لے دیکھے آپ نے دو سے سناؤں جی 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 اتا کیجئے کہ میرا میدان تنہی ہے بچے سنو رب کرے میں فیر اکواری ہو جا سولہ سالانگا با 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 کیا گیا رب کرے میں فیر اکواری ہو جا سولہ سالان دا فیر کڑی کوئی دے ہوے میں نے جھوڑا اکر مالان دا پھر بجامہ بے لے بنجلی نٹ دی آوے ہیر کوئی پھر بجامہ بے لے بنجلی نٹ دی آوے ہیر کوئی پھر اکواری جال بچانوے کہت دو اپنی چالان دا پھر ایک باری جان بچاوے کیا دو اپنی اچھا لاندار تیزیرالی میری نظم ہے حور وہ آپ سے جو حور ہے نا وہ ہم سنیں گی بریک کے بعد خواتر اعزاد عید خیال اور عید خیال میں کیسے کیسے خیالات آپ سن رہے ہیں اور وہ بھی شورا سے اور شاعری کے ذریعے اور کتنا لطف آ رہا ہے کتنا مزا آ رہا ہے ہم جا رہے ہیں بریک پہ لیکن مجھے امید واسک ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور کیسی کیسی خوبصورت باتیں ہوں گی کیسے کیسے خوبصورت اشار سننے کو ملیں گے تو پھر آپ نے بریک سمیت ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ملتے ہیں بریک کے بعد ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے ملتے ہیں بریک پہلے ملتے ہیں بریک پہلے اور کیسی چٹ چیٹ ہو رہی ہے گپ شپ ہو رہی ہے اور یقین آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں تو بابا نجمی صاحب چاہ رہے تھے کہ میں اپنی ایک نظم سنا ہوں اور وہ بھی ہور بابا نجمی صاحب بس بہت اچھے جی ایک ہور ایک نظم ہے اور ہور دے بارے سے جان دے ہو میں اسمانہ دی ہور دی گل نہیں کر رہا میں اپنی ترتی دی ہور دی گل کر لگے سامیہ دار اور ہور دار داپس میں مکالم ہے سامیہ دار اور ہور دار دار دے گل کر لگے میرے نالوں والو تیرے لمے نے میرے نالوں والو تیرے لمے نے میرے نالوں رنگ بھی تیرا چتا ہے میرے نالوں اکھ بھی تیری چنگی ہے میرے نالوں نکھ بھی تیرا تکھا ہے میرے نالوں بھال بھی تیرے لمبے نے میرے نالوں رنگ بھی تیرا تکھا ہے میرے نالوں آکھ بھی تیری چنگی ہے میرے نالوں رنگ بھی تیرا چٹھا ہے پرموٹیارے جاسنی میں نے سرٹے پاتی چدر کیوں پرموٹیارے جاسنی میں نے سرٹے پاتی چدر کیوں ریشن بھرگے جسوے اتے خدر کیوں پرموٹیارے جاسنی میں نے سرٹے پاتی چدر کیوں ریشم ورگے جس سے ہوتے خدر کیوں تیرے سرطے جورا کیوں نہیں تیرے سرطے جورا کیوں نہیں ہتھی رنگلا چورا کیوں نہیں کوکا کتے تیرے ناکدہ بلہ ہوتے رنگ نہیں سکدہ سرطوں لے کے پیرا تکر ایک مکمل تصویر سبسی سونی لگے ہیر تیرے سرطے جورا کیوں نہیں ہتھی رنگلا چورا کیوں نہیں کوکا کتے تیرے ناکدہ رنگ نہیں سکدہ سرطوں لے کے پیرا تکر ایک مکمل تو تصویر سچی سونی لگے ہیر گھلیا میں نوں دسے تیرا وادی بارس کوئی نہیں تیرا مجھے انجنا کوئی نہیں انجنا کوئی نہیں خیری شللہ جگ جگ جیوے میرا ملہ اس ترتیزہ نور میں اڑیئے عبا نام ازدور میں اڑیئے جس دی میں ہور میں اڑیئے انہوں میں چنگی لگا انہوں میں چنگی لگا کیا بات ہے بہت اچھے بہت اچھے اس کے لئے کیا ہے بہت اچھے کلچر تا ہے سہیڈی زندگی ہے روڑ مرادی زندگی ہے ہیڈی دوری کنگی ہے ملنے ہاں اور ہیڈی پنجاب دا بہت اچھے رواج ہے کلچر تا ہے سونا ہے بڑی موہ سو رہا ہے کلچر تا ہے ہیڈا پوچھنے ہاں سہیڈی کلچر تا ہے سہیڈا ہسہ ہے زندگی ہے ہیڈا کس دا گل کر کے سارے دکھ بابا نجمی نے اس شو کو چار چاند لگا لیے ہیں بابا نجمی صاحب ایک تو نظر اور پنجابی میں ماں بولی میں اور پھر آپ کا انداز تکلم انداز بیاں تو سبحان اللہ پروفیسر ناصر بشیر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایٹس کارڈ پویٹری یہ ہے شائد جادو اور ساہر تھاری ہو گیا ہے حاضرین اگر آپ کو یہ پروریم یہ آج کا شو اچھا لگے تو فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے پروفیسر ناصر بشیر صاحب ہی چلتے ہیں کہ میں آپ سے یہ پوچھا چھا رہا تھا کہ کبھی بیگم نے آپ کا موبائل بھی چھک کی ہے میرا موبائل تو زیادہ وقت میری بیگم کے پاس ہی ہوتا ہے اور میری بیٹیوں کے پاس ہوتا ہے اچھا یہ میرا اس کا کوڈ بھی اوپن ہوتا ہے اور گھر والوں کو پتا ہے کہ میرا فیلڈ ہی ایسا ہے کہ میرے دائیں طرف کبھی انیمول گہور ہوتی ہیں اور بائیں طرف کبھی راہیل آشرف ہوتی ہیں تو یہ ہمارا فیلڈ ہی ایسا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں تو اوپن ہماری زیدگی یہ ساری سب کے سامنے ہے دیکھیں لوڈ کے تو گھری جانا نا پھر لوڈ کے گھر جانا ہے کہیں رہیں ہم لوڈ کے گھری جانا ہوتا ہے نہیں بابا ری آپ نے پورے پاکستان کا بھی شفر کیا انڈیا بھی آپ نشیف لے گئے بلکہ انڈیا میں آپ کا مجسمہ بھی نصب کیا انہوں نے ہاں جو منجی شنگ گل ہے ایک دوسر انہیں لائے ہیں اور دوہزار چودہ چھے لگا سا اچھا یہ انڈیا میں کس مقام پر لگا یہ موگا شہر ہے جی لودھیانے دلاغے موگا اوڈانا اس پارک ہے اوڈانا مہا دیش بھگر شنگ پارک ہے موگا ساپڈا ہے انہوں نے پر لجائے چاہلی پاکستان انہوں نے پر لگا ساپڈا ہے ڈشاکو ساپڈا ہے ایڈی ریل ایڈی ساپڈا ہے ایڈی ساپڈا ہے کہ کون ہے ترم نہیں ویکھیا انہیں مذہب نہیں ویکھیا ملک نہیں دیکھیا اس بنانوالے نے کیونکہ اتھے ابول کلام ازادہ بھی ہے بابا نجمی دا بھی ہے شاکت علی صاحب دا بھی ہے اور جنابی قبلہ ساڑے بڑے ایدی صاحب جنہ جرے سیبک نے ساری دنیا دے اونا دا بھی لگا اس طلابہ اور لوگا بگر سنگ دا بھی لگا ہے مہترمہ آپ بھی لہور سے باہر جاتے ہوں گے ہوتیلز وغیرہ میں بھی تہارتے ہوں گے تو کبھی دل نہیں کیا کہ وہاں سے پوچھا لیا جائے کچھ ساپن چھرا لیا جائے کچھ ساپن چھرا لیا جائے در حال میں اوٹ آف سیٹی تو بہت مشاریت کی ہے لیکن ہوتیلز میں تہارنے کا موقع نہیں ملا کہ تولیا جائے ساکتے ہیں اگر آپ کو موقع ملتا ہے جو سرا لیتی ہے نہیں پیٹ بھی شاید لیکن میں نہیں چرا لاتے بابا جی جب آپ کی اہلیا سے کبھی گڑڑ ہو گئی تو سوری پہلے کون بولتا تھا میں خیلل ہے کہ وہ جو ناراض ہو جاندے نے اتفاق ہے کیونکہ وہ کھردی موت بے رہے ہیں وہ تھاندار نہیں ہیں اللہ انہوں نے بلانا پہتا ہے کیونکہ روٹی ہو تو کاف نہیں ہے پانی ہو تو کاف نہیں ہے کیا پانا گوسہ ہوتا کٹ کڑا کے میں نے تاہب ہی کہی روٹی دے دی دیں تھے اس ٹائم نہ پھانا کھانا پھکھ لگ ہی ہے بچیاں نہ بنید یا کسی بہانے نہ بچےوں کو کہتے ہیں کہ ماں بچے بنایا رہے ہیں ملائے رہے ہیں کام کرنا ہے تو یا آجی سوری چیز سے ملکر میں سکھا ہوں تو میری کو چیز نہیں سو مل رہی اینک کے پاس ایک ہے یا اور بھی ہے اینک کے پاس ایک ہے ایک دور تھی لیکن ایک صاحب کے پاس ایک صاحب کے پاس تین اینکیں تھی ایک صاحب سے پوچھا کہ ایک تو ہے دور کی اور دوسری ہے نزدیک کی تو تیسری وہ کہتے ہیں کوکب صاحب یہ میں اس وقت لگاتا ہوں جب میں نے ڈھونڈنی ہو کہ نزدیک کی کونسے اور دور کی کونسے این رصیفہ میں ہی سران لگتا ہے واہ ایک بات ہے ایک بات ہے تو ناصر مشیر صاحب ہاں فرمائیے یہ اینک کے بات ہے اینک کے بات ہے کہ جو شکت اینک لگاتا ہو تو صبح جب آپ اینک تلاش کرتے ہیں تو اینک آپ دیکھ کے نہیں تلاش کر سکتے ہیں اینک آپ کو یاداشت کے سارے تلاش کر سکتے ہیں کہ 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 کہاں رکھی درات کو یاداشت بھی ضبورت ہونا چاہیے کچھ کملے لوگ اندر نے ایک چیزا سا تیاں کٹ سکتے ہیں وہ تو پی وی کو منانے کے لئے کہتے ہیں نا کہ جناب شاعری بھی ہو رہی ہے گپ شب بھی ہو رہی ہے بھولی بھی سنگ بات بھی ہو رہی ہے جی ارشاد انمول گوھر صاحبہ ارشاد شہد تجھ پہ آیا تو پھر گیا ہی نہیں واہ تجھ پہ آیا تو پھر گیا ہی نہیں دل کسی اور کا ہوا ہی نہیں بہت چھے بہت چھے مطلب ہے واہ دل کسی اور کا ہوا ہی نہیں دل کسی اور کا ہوا ہی نہیں چا کہنے عشق پر عشق ہو نہیں سکتا عشق پر عشق ہو نہیں سکتا تو حقیقت کو جانتا ہی نہیں کیا کہنے عقص تیرا ہے آئینے میں مگر عقص تیرا ہے آئینے میں مگر آئینہ ہے کہ مانتا ہی نہیں اور دینشاہ کہ چند سانسوں کو لیے پھرتا ہے چند سانسوں کو لیے پھرتا ہے دل بھی ٹکڑوں کو لیے پھرتا ہے کیا کہنے اور ہم تو کبکہ ہی مر چکے دونوں ہم تو کبکہ ہی مر چکے دونوں عشق لاشوں کو لیے پھرتا ہے کیا کہنے اور ہم حسینی ہیں دار نہیں سکتے بے شک ہم حسینی ہیں دار نہیں سکتے وقت نیزوں کو لیے پھرتا ہے ہم حسینی ہیں دار نہیں سکتے وقت نیزوں کو لیے پھرتا ہے بہت اچھے بڑے خوبصورت رومانوی شائری ہے اور ہر مصرے میں آپ کی مختقی بھی اور آپ کی محبت اور عشق سے مامور شائری بھی خوب چھلک نظر آئی ہے یہ کی غزت دو بہروں میں جا رہی ہے ماشاءاللہ جی سر جناب عزت محب بابا نجمی صاحب بابا نجمی صاحب ارشاب کیجئے کیونکہ ایسے مہت سے بیٹھے ہیں ہر طرح دی گلبات ہو سکتی میں تمہیں غزت سنانا جدی سے مختلف رنگ گونگے اسی لیے تو آپ کو زہمت دیئے کہ شیشے اتے تورا جمیاں کیا کہنے ہیں شیشے اتے تورا جمیاں کندہ چاڑی جاندے نے بہت اچھے ہے کیا کہنے ہیں شیشے اتے تورا جمیاں کندہ چاڑی جاندے نے جلدہ سام رہنے چلے ورکے پاڑی جاندے شیشے اتے تورا جمیاں کندہ چاڑی جاندے نے جلدہ سام رہنے چلے ورکے پاڑی جاندے نے تے انہا دا بھی تُو یو رب بھے ایز آج جواب تے دے انہا دا بھی تُو یو رب بھے ایز آج جواب تے دے ایدہ والے دن میں جیڑے کرن دیاری جاندے کیا بات ہے ایز آج جواب تے دے ایدہ والے دن میں جیڑے کرن دیاری جاندے نے رسی جی ہماری حقیقت کھول کر آپ نے رکھ دی بہت اچھے حقیقت کھول کر رکھ دیا رسی کتون تی کریں گا تیلی انہا لوکاندی وہ واقفی آئے لگے میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلمہMy мечہ وہ میں منہ علیہ وسلمہические Andhra شہران تھے وہ صحیح تھی اپنے شہر اٹھاری جان دے نہیں کہ میں ایک پیغام جہاں میں ہر اکسے میرے دو شہر نے جہاں میں سنا دیا تاکہ نوجوان تب کے لئے یہ خصوص ہر جگہ تھی کہ بے ہمتے نے جہاں بے کے شکوا کرن مقدران دا بے ہمتے نے بے ہمتے نے جہاں بے کے شکوا کرن مقدران دا اگن والے اگپیندے نے سینہ پاڑ کے پتران دا اگن والے اگپیندے نے سینہ پاڑ کے پتران دا تے منزل دے مچھے دے اٹھے تختی لگ دی اونا دی جیڑے کروں بنا کے ٹھوڑ دے نقشہ اپنے سفران دا جیڑے کروں بنا کے ٹھوڑ دے نقشہ اپنے سفران دا خواتین وزرات دیکھیں شائری کا سفر ٹی وی ٹوڈے کے اس اید چھو میں عید خیال میں کس طرح سے سفر جاری اور ساری ہے اور ہم سارے مسافر ہیں اور ایک بریک پر جانا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی آپ کی اجازت تھے لیکن گزارش ہے کہ آپ نے بیٹھ رہا ہے اور پھر اس شائری سے محضوظ ہونا ہے تو ہم جاریں بریک پر اور بریک کے بعد ابھی آپ کے سامنے پھر حاضر ہو رہے ہیں تو لیتے ہیں چھوٹی سی بریک میں ہوں سحیل وڑائچ میری طرف سے تمام اہل وطن کو عید مبارک ہو ٹی وی ٹوڈے کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عید پر احتیاط کریں ماسک پہنیں اور جتنے ایس او پیز ہیں کووٹ کے ان کا خیال رکھیں یہ عید جو ہے یہ ہمارا امتحان بھی ہے کہ اگر ہم نے اس عید پر احتیاط کی تو ہم سارے صحت مند رہیں گے اگر کہیں بے احتیاطی ہوئی تو ہم پھر اس کا نتیجہ بھی بکتیں گے جو کہ اچھا نہیں موسیقی 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 خورتی لوگزر آپ ٹی وی ٹوڈے کے عید خیال شو میں آج ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نامور شوارات تشریف رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی خوب غزلیں سنائی ہیں اور نظمیں سنائی ہیں اور بابا نجمی نے تو دعا دار ہمیں غزلیں اور نظمیں سنائی ہیں تو میں پروفیسر ناصر بشیر صاحب سے پہلش کروں گا کہ کوئی سر مہنویسی غزل بھی عطا کیجی نا عید کا دین ہے سر اچھا جی میں غزل پیش کرتا ہوں جی شاید اس میں آپ کو کہیں رومان نظر آ جائے اور ہمارا رومان تو یہی ہے شاید ہے جب چالیس سال سے انسان اوپر چلا جاتا ہے تو اس کا رومان بھی سریدہ ہو جاتا تو رسا دانا دنکا ڈال رہا ہوں بہت اچھے دانا دنکا ڈال رہا ہوں کچھ آوازیں پال رہا ہوں کچھ آوازیں پال رہا ہوں دکھ سے مالا مال رہا ہوں دکھ سے مالا مال رہا ہوں گربت میں خوش آل رہا ہوں وقت بھی مجھ کو ٹال رہا ہے میں بھی وقت کو ٹال رہا ہوں میں پتہ تھا یہاں پڑھ دیں گے یہاں یہ دیکھیں وقت بھی مجھ کو ٹال رہا ہے میں بھی وقت کو ٹال رہا ہوں چپ رہ کر اس خاموشی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے چپ رہ کر اس خاموشی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے چمٹا ہوا ہوں کوہساروں سے بابا جی آپ کے نام شہر ہے یہ بابا جی ہمارے لئے کوہسار ہیں ایک بڑا نام ہے شاری کا چمٹا ہوا ہوں کوہساروں سے اپنی راہ نکال رہا ہوں چمٹا ہوا ہوں کوہساروں سے اپنی راہ نکال رہا ہوں آخر آنکھ میں آنسو آئے آخر آنکھ میں آنسو آئے پی کر جام اچھال رہا ہوں کیا کہنے آخر آنکھ میں آنسو آئے پی کر جام اچھال رہا ہوں اور مقتہ کل بھی میں بے حال تھا ناصر کل بھی میں بے حال تھا ناصر آٹھ بھی میں بے حال تھا دانہ دنکہ ڈال رہا ہوں کچھ آوازیں پال رہا ہوں ناصر وشیر صاحب کیا کہنے دو تین اور شیر ہیں چھوٹی بہر میں مجھے یاد آرہے ہیں جو بھی روتا دکھائی دیتا ہے مجھے اپنا دکھائی دیتا ہے مجھے اپنا دکھائی دیتا ہے کوئی ہوتا ہے وہاں کئی اچھا کوئی ہوتا ہے وہاں کئی اچھا کوئی اچھا دکھائی دیتا ہے کوئی ہوتا ہے وہاں کئی اچھا بہت اچھے کوئی اچھا دکھائی دیتا ہے باد بانوں کا روح ادھر کر دو ایک جزیرہ دکھائی دیتا ہے چاند مجھ کو تو لگ رہا ہے اداس تمہیں کیسا دکھائی دیتا ہے چاند مجھ کو تو لگ رہا ہے اداس تمہیں کیسا دکھائی دیتا ہے وہ اپنی شیر رہو رہے ہیں جدھر بھی دیکھو ادھر ایک نیا تماشا ہے جدھر بھی دیکھو ادھر ایک نیا تماشا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ کیا تماشا ہے گھروں سے لوگ نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے ہمارے شہر میں ہر حادثہ تماشا ہے گھروں سے لوگ نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے ہمارے شہر میں ہر حادثہ تماشا ہے نچا رہا ہے بشر ہی بشر کو صدیوں سے یہ بابا جی کا مضمون ہے جو بابا جیسی باتیں کہتے ہیں نچا رہا ہے بشر ہی بشر کو صدیوں سے جو ہو رہا ہے کوئی آج کا تماشا ہے نچا رہا ہے بشر ہی بشر کو صدیوں سے جو ہو رہا ہے کوئی آج کا تماشا ہے یہ زندگی بھی قیامت ہے آدمی کے لیے یہ زندگی بھی قیامت ہے آدمی کے لیے اور اس کے بعد تو اس سے بڑا تماشا ہے یہ زندگی بھی قیامت ہے آدمی کے لیے اور اس کے بعد تو اس سے بڑا تماشا ہے وہ دیکھتے ہیں جو مشکل ہے دیکھنا ناصر وہ دیکھتے ہیں جو مشکل ہے دیکھنا ناصر یہ دل کی آنکھ ہے اس کی سزا تماشا ہے یہ دربی دیکھو در اکنیا تماشا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ کیا تماشا ہے بہت اچھا ہے بہت محبت ہے آپ نے ایکلام سنا بہت محبت ہے ناصر بشیر صاحب عید خیال ٹی وی ٹو ڈے کی نشریات اور مشاعرہ اور پروفیسر ناصر بشیر کی غزلیں سبحان اللہ سبحان اللہ ناصر صاحب زیادہ رولہ نہیں پاندے گل گری جا رہے ہیں بہت ہے نا دی بہت ہے بڑا مزہ لی ہے میں نے آپ کے لفظ تماشا کا بڑا مزہ لی ہے تو مجھے وہ غالب کا شعر بھی یاد نہیں آرہا کہ جیسے ہے کہ ہوتا ہے نہیں تماشا ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بھاگی چاہے بازی چاہے اتفال ہے اتفال ہے دنیا میرے آگے بھاگی چاہے بھاگی چاہے چاہے بھاگی چاہے اس پہل ہے ہوتا ہے چاہے بھاگی چاہے جنازے کارپ پر جاندے رو دے تھندے دول پرے اوکی جانن بے لنگت سو گناہ کے ملنگے آئے تے اکھاں بدے تگے بانگوں گیڑا میں تے کھو بابا اکھاں بدے تگے بانگوں گیڑا میں تے کھو بابا مالک جانے کھو دا پانے جاوے کڑی جو بابا اکھاں بدے تگے بانگوں گیڑا میں تے کھو بابا مالک جانے کھو دا پانے جاوے کڑی جو بابا تے رب جانے کل کےڑا دن سی لوکا دیوے والے سان رب جانے کل کےڑا دن سی لوکا دیوے والے سان میں مینال شریکہ رلیا اپنی کلیلو بابا 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 میں بجل امن دہوالے نر تونسوائی بھر پنچ شیر عطا کریں ارشاد ہوں مسجد ہم سایا بابا ملک واسدے امن دی گلے مسجد میری تو کوٹا میں مسجد میری تو کیوں 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 ایک دوجہ دے اندر نوں سدیاں 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 وانگوں آج بھی کجھ نے جانا مسجد مندر دا سدیاں وانگوں آج بھی کجھ نے جانا مسجد مندر دا لو تے تیرا میرا لگنا تیرے میرے خنجر لو تے تیرا میرا لگنا تیرے میرے خنجر رب کرے تو مندر وانگوں رب کرے تو مندر وانگو رام کرے میں مسجد وانگو رام کرے میں مسجد وانگو رب کرے تیرے مندر تو بسم اللہ پڑھ کے میں نو نانک دا پرشاد پڑھا تو بسم اللہ پڑھ کے میں نو نانک دا پرشاد پڑھا میں نانک دی بانی پڑھ کے دیاں ہوسانی لنگرنو تو بسم اللہ پڑھ کے میں نو نانک دا پرشاد پڑھا میں نانک دی بانی پڑھ کے دیاں ہوسانی لنگرنو ساڈے شنگا فس دیا رہنا خورلی ٹاندی رہنی ساڈے شنگا خورلی ٹیندی رہنی ہے جنات تیک کر نتھنا پائی نفرت والے دنگرنوں جنات تیک کر نتھنا پائی نفرت والے دنگرنوں اسے سنو کہ آہا آسانی ہونا بابا تیرا مرکے میلا بکھر لے آسانی ہونا بابا تیرا مرکے میلا بکھر لے شکلا بے کے زندے نے برتاوے تیرے لنگرنوں محبت ہے امندہ پیغام ہے ساری دنیا نے کہ گولی انی گنگی بولی گولی گولی انی گنگی بولی گولی سنگیوں ایدا سنگ نیچنگا بابا سنگیوں ایدا سنگ نیچنگا ایدا کوئی بھی موسیقی موسیقی فیصل ناصر بشیر صاحب زندگی نام ہی رانائی کا ہے زندگی حسن ہے رانائی ہے دلداری ہے یہ حقیقت میرے خوابوں کی طرح پیاری ہے تو بابا جی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ امن کا پیغام ہے زندگی ہمسائیوں میں جب رہنا ہے ہمسائیگی میں جب رہنا ہے تو پھر قدروں کو سامنے رکھنا ہے اور قدریں یہی ہیں کہ گولی سے نہیں زبان سے بات کی جائے اور بات بھی بہت خوبصورت کی جائے آج یہ اثر حاضر کا تخازہ بھی ہے کہ ہمیں امن سے رہنا چاہیے وہ گھر ہے وہ بازار ہے وہ مارکیٹس ہیں وہ ہمارا بطن ہے بابا جی میں مرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں نہیں کے بات کے لئے پویٹری اور پرسنیلٹی اور صحیح بات میں بیان نہیں کر سکتا پروفیسر ناصر مشیر صاحب نے ایک اپنے انتاز میں شائریہ میں سنی ہے انمول گوھر صاحبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے شائریہ میں ہر شائر اچھی گل کرتے ہیں سارے شوراک آپ نہیں انداز ہوتا ہے اور آپ کا انداز ہے وہ سچی بات ہے منفرگ بھی ہے اور جدا گانا گیا ہے اور آپ نجمی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نجم ہیں اور پھر روشن سے تعلق ہے روشن سے تعلق ہے آپ کو یہاں نہیں لے سکتے لیکن ٹی وی ٹو ڈے والے سر آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں اس ستارے کو یہاں بٹھایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پرائم کو چار چاند لگتے ہیں ناصر بشیر صاحب ناصر بشیر صاحب کوئی ایسی بات جو آپ کے مند میں ہاری ہے جو آپ پیغام کی صورت میں دینا چاہیں ہمارے ناصرین کو آج کے عید شو کے حوالے سے یہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے بات یہ ہے کہ عید صرف اپنے دل کو خوش کرنے کا نام نہیں ہے اپنے لئے خوشی تلاش کرنے کا نام نہیں ہے اگر ہم انسان ہیں اور مکمل انسان ہیں بہترین انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں شفل مکلوقات ہی ہم سمجھتے ہیں تو پھر عید یہ ہے کہ دوسروں کو یہ خوشیوں کو تلاش کیا جائے دوسروں کو خوشیاں دی جائیں دوسروں کے آنسو پوچھے جائیں انسان تو ہے ہی دوسروں کے کام آنے کے لئے بنایا ہے انسان تو تو یہ صرف ہماری اپنی خوشیاں نہیں تلاش کرنی ہم نے اپنے ادگرد بھی دیکھنا ہے کہ کہاں آسو بہ رہے ہیں کہاں دکھ ہیں کہاں غم ہیں کہاں یہ آسو اپنے پہنچنے ہیں کہاں یہ دکھ ہم نے سمیٹھنا ہے کسی کا دکھ بٹانا ہے تو سب سے درخواست یہی کروں گا ٹی وی ٹو ڈے کے ناظرین سے کہ اپنے ادگرد ضرور دیکھتے رہا کریں آج ضرور دیکھیں خاص طور پر کیونکہ بیشمار گھروں میں بیشمار آنکھوں میں اندھیرہ ہوگا ابھی روشن نہیں ہے وہاں تو وہاں روشنی جا کے تقسیم کریں وہ سعیداللہ شاہ نے کہا کہ روشنی بن کے اندھیروں میں اتر جاتے ہیں روشنی بن کے اندھیروں میں اتر جاتے ہیں ہم وہی لوگ ہیں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں تو کوئی ایک چھوٹا سا پیغام انمول کوئی انمول سا پیغام میرا یہی پیغام ہے کہ محبتیں باٹیں نفرتیں خودی ختم ہو جائیں گی واہ 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 یہ بڑی بات ہے کہ محبتیں بانٹیں تو نفرتیں خود ہی ختم ہو جائیں بہت جامیت ہے باتیں باتیں بڑا کمپریینسیو میسیج ہے آپ کا جیتے رہیں جی بابا ری کوئی ایک جملہ بھی کہا دیں ایک شرط سنائیں بارلے کوئی نہ بارلے جی بے بارلے کوئی نہ بارلے جی بے اینی تیرا روگ بارلے کوئی نہ بارلے دیوے اینی تیرا روگ اپنے حصے والے بابا تونتے دیوے بان بہت اچھے ہیں ہر انسان محبت داد دیواز جگانا چاہیے ہیں انشاءاللہ ایک دن او دن نفرت ہے خود با خود مٹھی ہو جائے گی تیر ہو جائے گی بہت اچھے ہیں کیا بات آپ نے شورا کا کلام سنا اید خیال بھی اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ٹی وی ٹو ڈے کو تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ نصر پڑھتے ہیں نا وہاں وہاں اشار بھی پڑھا کریں خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی کیونکہ یہ شیر و عدب ہے یہ شیر و سخن ہے یہ جو زبان و بیان ہے اس پر دسترس ہونی چاہیے ہونی چاہیے اس انسان آگے پڑھتا ہے اس کے خیالات کو نئی روشنی ملتی ہے نئی جہد ملتی ہے تو میں آپ کا مزبان امتیاز کوکر اسی کے ساتھ آپ سے لیتا ہوں اجازت خوش رہیے اور ایسی ہزاروں ایڈے منائیے تھینکوی مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی